بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس قدار اتخاب آج دینماں یہ پاکستان کی جوز پارٹی جزا تشمیر ہے اور کل ہی یہ اپنے وطن کو واپس دوتے ہیں تو ایک تصور میں آپ کو چیف آرنائزر ہند دون بننے پہ آپ کو اور آپ کی پورے ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ایسے ہم نے سوشل میڈیا کے اپنے پر کر بھی جائے لیکن آج آپ کے درمانات آتا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ پوچھنا میں آپ کی موجودی سے یہ جاتا ہوں کہ جو آلیا فلیٹ آیا ہے پاکستان میں تو سیندھ جو ہے وہ کافی جو ہے تقریبا متاثر ہوئے اس کے پر جو ٹیمپاٹی کی گوررنمنٹ بھی ہے وہاں کے پر اور آپ سیندھ میں گئے بھی ہیں تقریباً جگہ کے پر کیا موجودہ پوزیشن ہے جاتے ہیں کافی مستان ہوئے ہیں گوررنمنٹ نے کیا اقدامات اٹھائیں بسم اللہ رہوان رہی ہیں سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ ارینج کیا ہے ایک انٹریو جس پہ میں آپ کا شکر گذار ہوں دوسرا آپ نے مجھے چیف ارگنیزر سن بننے پر مبارک بات دی ہے سوشل میڈیا پر بھی دی تھی اور یہاں نفس نفیس بھی دی ہے میں آپ کا اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور چیئرمن براول بٹو زرداری صاحب انچارج کشمیر افیر محترمہ فریال تارپور صاحبہ صدر پاکستان پیزوز پارٹی آزاد کشمیر چودری یاسین صاحب سیکٹری جنرل پاکستان پیزوز پارٹی فیصل ممتاز راتور صاحب سردار یاکوب صاحب اور جناب سابق سینئر مشیر آزاد حکومت جوزری ریاض صاحب ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں پارٹی کے لیے کچھ کر سکوں اور وہاں سینڈ میں جو ہمارے کشمیری وہاں پہ موجود ہیں ان کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے اور ان کے حل کے لیے میں کوشش کر سکوں اور وہاں کی جو مدر ارگنیزیشن ہے اس کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں کی فلاہ و بیبود کے لیے کام کر سکوں دوسرا سوال آپ نے یہ کیا ہے کہ آلیا فلیڈ میں جو نقصانات ہوئے ہیں وہ کس اقت تک ہیں اور ان کی ریابلیٹیشن کب تک ممکر ہیں تو جہاں پاکستان پیوز پارٹی کی سینڈ کی گورنمنٹ محترم سی ایم صاحب مراد علی شاہ صاحب اور باقیوں کی کابینا اپنی انتائی کوشش میں ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ ریابلیٹیشن کا پراسس مکمل ہو لوگ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں اور جو بھی پاکستان کی فیڈل گورنمنٹ وہاں مدد کر رہی ہے پاکستان کی فوج وہاں پہ لوگوں کی مدد کر رہی ہے وہیں سینڈ حکومت بھی بڑھ چڑھ کر جسا لے رہی ہے اور ابھی تک تقریباً فیفٹی پرسنڈ لوگوں کو واپس اپنے گھروں میں جانے کے لیے جو ہے وہ امداد بھی دی گئی ہے اور ان کے گھروں کو اسٹریکچر بھی کیا جا رہا ہے اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹی پرسنڈ سینڈ جو ہے وہ متاثر ہوا ہے اس فلیٹ سے تو میں ابھی بائی روڈ بھی آیا ہوں تو پہلے بھی ہم نے جو ہے وہ سینڈ میں دورے کی ہیں لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے جو کچھ پارٹی کی حوالے سے ہو سکتا تھا جو کچھ ہم ذاتی حیثیت میں کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا لیکن بیسید مجموعی ابھی میرا خیال ہے کہ کم سے کم لوگوں کو واپس اس پوزیشن میں آنے کے لیے ایک سال کا عرصہ درکار ہے بہت بڑا نقصان ہوا ہوا ہے اس میں جو پاکستان کی حکومت میں وزیر خارجہ ہیں وہ پوری دنیا میں اس چیز کو جو ایکس فلائٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے اور ما شاء اللہ پوری دنیا ان کو مصبت ریسپانس بھی دے رہی ہے اور امید ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ سینڈ کے لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے اور بہتر انداز میں جائیں گے اور بہتر زندگی کی طرف لوٹیں گے دوسری یہ ہے کہ سارے جو ہلڈ کے باوجود بھی پورا پارٹسٹار متاثر تقریبا ہوا ہے جو اس میں جو سیاسی رشتہ کشی ہے جو پولیٹسٹیشن ہے جو ہمارے وہ اتدار کی جو ہے اس وقت ملک میں جنگ ہو رہی ہے پہلے خون صاحب کی حکومت اس وقت آئی تین سال سات ماہ تک وہ حکومت رہی ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے اور جو نو لیگ جو پولیشن پی ڈی ایم ہے کہ جی ہم نے پرور پارلمنٹن کی انکیشمنٹ کی اور ان کو اٹھایا ہے اور خون صاحب نے اسلام آباد سے جو انہوں نے ایک لیٹر جو ہے تھا وہ دیکھایا تھا کہ یہ جو آنا امریکہ کی سازش کے تیر جو انٹرنیشنی جو ہے وہ سازش ہوئی اور انہوں نے یہ اکمود کو اٹھایا گیا ہے اور ایک انکوٹڈ اکمودیاں وہ اس ملک کے اوپر مسلط کی گئی ہے تو اس کے بعد اتجاج کا سسلہ تھا انہوں نے پہچاس سے اوپر جرسے کی ہیں تو اب یہ ریسنٹی جو ہے یہ ایک کل سے جو ہے نمہ مارچ کا آغاز ہوا ہے لاور سے وہ چار تاریخ تاک جب وہ پہنچ رہے ہیں اسلام آباد میں تو اس کو آپ کس انگل سے دیکھتے ہیں سر عرض اس طرح ہے کہ دو اگر اٹھارہ کا جو الیکشن تھا اس میں عوام کا منڈیٹ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تھے وہ چوری کیا گیا تھا ہمارے چیئرمین محترم بلاول بٹو صاحب نے پہلے اسمبلی میں پہلی سپیچ میں عمران خان کو ایک سیلیکٹیڈ پرائم میسٹر گردانہ تھا اور وہ پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں مشاعر ہوا کہ عمران خان ایک سیلیکٹیڈ پرائم میسٹر ہے محترم آسف علی زرداری سابق صدر پاکستان نے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہمیں تمہارے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تم خود ہی بھاگ ہوگے خود ہی جو گر ہوگے ہمیں تمہیں گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن آستہ آستہ تین سال تک اس ملک کی محشیت اس ملک کی تیزی بھی تمدنی جو بھی صورتحال تھی اس کو خراب سے خراب کیا گیا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کلچر متعرف کرایا گیا اس پاکستان میں جو عمران خان سے پہلے موجود نہیں تھا انتائی بکتمیزی کا کلچر گالی گلوج کا کلچر اور مخالفین کو جو ہے وہ برے برے نامو سے پکارنے کا کلچر اس سے پہلے نہیں تھا جو عمران خان نے متعرف کرایا تین سال تک اپوزیشن یہ دیکھتی رہی کہ یہ کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے کریں لیکن جب دیکھا اپوزیشن نے کہ پاکستان اب دیوالیہ پن کے قریب ہے اور یہ ذہنی دیوالیہ آدمی جو ہے پاکستان کو بالکل ڈھونے کے چکر میں ہے تو پھر قائد محترم کی خواہش پہ اور ان کی کوششوں سے پی ڈی ایم بنی اور محترم بلاول بٹو زرداری صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا کراچی سے لانگ مارچ شروع ہوا میں بھی اس لانگ مارچ کا حصہ تھا اسلام آباد پہ آئے اور وہاں پہ چیرمین بلاول بٹو صاحب نے عمران خان کو کہا کہ سیلیکٹیڈ آپ اسطیفہ دے دو ورنہ آپ کے خلاف طریق اعتماد پیش کریں گے ہم تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بیرونی سازش نہیں تھی عمران خان صاحب اپنے پولیکس جن میں ایم کیم تھی باب پارٹی تھی اور دوسرے جو چھوٹے چھوٹے ان کے پولیکس تھے ان کو بھی نہیں سنبھال سکے تو سب نے مل کر پی ڈی ایم کے ساتھ آئینی طریقے سے طریقہ اعتماد پیش کی اس کو روکنے کے لیے عمران خان نے ہر غیر آئینی اقدام کیا اور آئین کو توڑا سپیکر کے ذریعے آئین کو توڑا گیا اور ایک وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کاغذ لے رہا تھا وہ سائفر جو آج یہ واضح ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اس میں بنایا تھا اور آج عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سائفر مجھ سے گم ہو گیا ہے تو وہ ٹوٹل ایک ڈراما تھا اور عمران صاحب کی جو لیگس آئیں ہیں ان میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کے خلاف کچھ کرنا نہیں ہے خالی اس پر کھیلنا ہے ہم نے تو انہوں نے سائفر کے ساتھ تو کم کھلا ملک کے ساتھ زیادہ کھلا ہے حالیہ جو انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا جو شروع بھی ہے میرا بھی خیال کہ وہ کامیابی کی طرف چاہے گا اس لیے کہ آج پاکستان تحریک کے انصاف جو شکست و ریکٹ کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ عصہ ہے اور آہستہ آہستہ لوگ اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں کل بھی پانچ ایم پی ایز نے جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ سے الادہ ہونے کا اعلان کیا تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا تو میرا خیال یہ ہے کہ جو خورا مرخاری صاحب کے لیے کہہ رہے تھے لیکن وہ تو مارچ کا احسا ہے انہوں نے وہ نہیں ہوا ہے پہلے وہ کوئی میڈیا کے قبر چلی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکے دوسرا یہ ہے کہ وہ جو آپ اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی جو تھی وہ ایک ہٹریشن کے جواب ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی کہ جناب جو آنا وہ ایک اس پی ڈی ایم کا احسا بنی تو پہلے تو گرداری صاحب نے ان کو ڈی ایم سے کہا تھا کہ جی پی ڈی ایم میں آپ جو انہوں کوئی پولیشن گورنومیٹ بنے کے لیے لیکن بعد میں نو لیگ نہیں آ رہی تھی تو پیپلز پارٹی کی ایسی کیا مجبوری تھی پیپلز پارٹی تو پڑریشن کی جماعت ہے لیکن اکثر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس کو سنگ کیا تک موجود کیا جو آلیہ الیکشن ہوئے ہیں اس میں عمران خون نے چھے سیٹے لیں گے دو تو پیپلز پارٹی کیا آپ نے اپنے جو سیٹے لیں وہ آپ نے آصر کر دیں تو کس طرح آپ قرردے کہ عمران خون کی مطلبیت جو آپ کو کم ہو گئی دیکھیں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان تحریک انصاف ون میں شو ہے اور نو ڈاوٹ کہ جو ایسا بیانیاں عمران خون نے بنایا اور وہ آہستہ آہستہ یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ہر ان کا وہ بیانیاں جھوٹ پر مبلی ہوتا ہے اور ایک مہینے تک اس بیانیاں کو لے کے چلتے ہیں اور آخر میں وہ خود بھی بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا بیانیاں بنایا تھا تو پاکستان پیوز پارٹی نے اس ملک کو بچایا خواہ وہ سیونٹی ون ہو خواہ وہ دوہزار ساتھ ہو جب محترمہ کی اسیسنیشن ہوئی تو اس وقت زرداری صاحب نے یہ کھڑے ہو گئے کہا تھا کہ پاکستان کھپے تو پاکستان پیوز پارٹی جیسا کہ آپ نے کہا فیڈریشن کی جماعت ہے چاروں صوبوں کی زنجیر ہے آج بھی پاکستان پیوز پارٹی وہ وہاں جماعت ہے جس کے جو پورے چاروں صوبوں میں یہ اقسام اقبول ہے بلکہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں بھی اتنی ہی پذیرائی پاکستان پیوز پارٹی کو ملتی ہے اور اس کے کارکن ہیں اور دوسرا پاکستان پیوز پارٹی اپنے کارکنوں کو وہ عزت دیتی ہے جو کوئی اور جماعت نہیں دیتی ہے تو اس لیے پورے پاکستان کے میں جو ہے وہ پاکستان پیوز پارٹی ایک بڑی جماعت کے طور پر موجود ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسا لیڈر کوئی ایسی جماعت پاکستان کو نقصان پانچھانے کی کوشش کرے اور وہ خاموش رہے جب پاکستان تو اس باڑی ہیں دیکھا کہ یہ سیلیکٹیٹ کمران پاکستان کی سالمیت سے کھیل رہے ہیں سٹیٹ بینک بینک کو گرمی رکھ دیا گیا ہے تمام ایسے ایسے جو ہیں وہ بیچنے کے درپے ہیں پاکستان کو دیوالیا پن کی طرف لے جانے کی گامزن ہیں تو اس وقت پاکستان پیوز پارٹی نے اس کو اپنا اہم سمجھا اور اس نے پی ڈی ایم کو اٹھا کیا اور تحریک اعتماد کے ذریعے اس فاشسٹ گورنمنٹ کو ختم کیا ابھی یہ کہ وہ آپ کا یہ پاڑی آجی بیانے کی ہے کہ یہ تو آپ کہہ رہے کہ یہ ناہمات چاہے یہ آپ کے ساتھ کے انطابق یہ پھیل ہو چکا ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے بالکل یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا آپ دیکھ لیں کہ دو ہزار چودہ کا درنہ اتنا لمبا چلا تو اس میں کوئی گورنمنٹ اگر نہیں گئی تو آج تو ریڈ زوم میں ان کو داخلے کی اجازت بھی نہیں ہے تو ایک گراؤنڈ میں یہ اگر سال بھی بیٹھے رہیں گے تو گورنمنٹ کو کوئی ایسا نقصان نہیں ہوگا اور گورنمنٹ اپنے ٹائم پہ الیکشن اناؤنس کرے گی اور کوالیشن گورنمنٹ ایک دوسرے سے مشورہ کر کے اناؤنس کریں گے ان کی ڈکٹیشن پہ الیکشن اناؤنس نہیں ہوں گے اور جی ہے اب یہ ایک امیلوکن سیاستی کے قرآن جاتے ہیں جو ٹھارٹی ون ہیئرز کے بار پہ پہلے بھی جو ہمارے سیاسی جو ہمارے سنکران ہوتے ہیں وہ یہ تو کہتے جی اب بڑیاتی الیکشن کروائیں گے لیکن انہوں نے اتنے عصے سے بڑیاتی الیکشن نہیں کروائے اور اب یہ کوئی ایک دو درہ کے لیٹ ہوئے لیکن جس طائف تاریخی ڈیٹ ہے اس میں پیپلز پارٹی جو ہے آپ کیونکہ یہ جو جنین کاؤنسٹ کی لان اور اس کے ڈسٹرک ستنوٹی میں جو آپ کی یہ پریزنٹی جو روبر آدھو وہ ہے ہی ہے آپ سے اس میں آپ کی پوزیشن کے حمالے سے جو ہے پہلے تو میرا یہ موقف ہے بڑیاتی الیکشن کے لیے کہ یہ جماعتی بنیادوں پر نہیں غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے چاہیے تھے کیونکہ چھوٹے الیکشن ہوتے ہیں اس میں بہت سرے فیکٹر ایسے انوال ہوتے ہیں کہ جو جماعتی بنیادوں پر صحیح طور پر ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتے ہیں لیکن اگر جماعتی بنیادوں پر بھی ہو رہے ہیں تو بتیس سال کے بعد ہو رہے ہیں اور چونکہ ہمارے ایم ایل ایز جو ہوتے ہیں جو ہماری پازار کشمیر کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اختیارات جو وہ نچلی سطح پر جائیں اس لیے کہ ان کی منوپلی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اختیارات نچلی سطح پر آتے ہیں لوگ بی ڈی میمبرز کے پاس اپنے مسائل کے لے لے کے جاتے ہیں لوگ چیئرمن کے پاس لے کے جاتے ہیں لوگ بسٹر کاؤنسل کے پاس اپنے مسائل لے کے جاتے ہیں اور وہ ان کو عل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج بتیس سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بلدیات کا آہ بجٹ ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ایم ایل نے یوز کرتا ہے تو انہوں نے اپنے آتھ آتھ میں سارے اختیارات رکھے ہوتے ہیں کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ وہ نچلی سطح پر جائیں ابھی بھی یہ کوششیں ہو رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا بانا کر دیا جائے کوئی نہ کوئی ایسا اقدام ہو جائے کہ ہمیں بلدیاتی الیکشن کو بلتوی کرنا پڑی یہ ہے کہ یہ بھی چانسز ہے کہ یہ ٹیکٹر سستہ مار گر کے الیکشن نہیں بھی ہو سکتی یہ بسی بھی صورتحال ہے آہ اس کی بھی صورتحال ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت پرازہ کشمیر کی گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ الیکشن ہوں اور وہ آہ ممکن ہے کوئی ایسا بانا بنائیں کہ ان الیکشن کو مزید ٹال آ جا سکے جس طرح پہلے گورنمنٹے ٹال کی بلکل ایسا ہی ہے لیکن اس طرح ایک تھوڑی سی مختلف صورتحال ہے کہ سپریم پورٹ آف آزاد کشمیر نے ان کو تھوڑا سا وہ ڈنڈا آپ کہہ سکتے ہیں ڈنڈا دیا ہو کہ بلدیاتی الیکشن کرائیں لیکن یہ اپنے اختیارات کبھی بھی کبھی بھی یہ ہے نا وہ نیچلی سطح پر منتقل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ایک ٹوٹی بھی یہ خود دیتے ہیں ایک خمبہ بھی یہ خود اپنے سیگنیچر سے دیتے ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں جائیں گے کہ لوگ ہماری محتاجی سے نکل کر جو ہے نا اپنے لوگوں میں جائیں یہ اپنی خیال صاحب آپ صاحب بہت بہت شکر جاتے ہیں آپ نے ہماری محتاجی سے دیتے ہیں تو یہ سیدار اپنے ساتھ کے ساتھ ہماری محتاجی سے دیتے ہیں اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ